پندرہ شابان کی رات انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے آنے والے پورے سال کے لیے کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے کس کی شادی ہونی ہے کس کو گھر ملنا ہے کس کو کاروبار ملنا ہے کس کو نوکری ملنی ہے کس کے ساتھ کوئی اور واقعات پیش آنے ہیں یہ ساری چیزیں انسان اپنی فیور میں تقدیر کو خود کیسے لکھوا سکتا ہے اور اس سلسلے میں آپ کے لیے جو چیز میں پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں آگے چل کا ذہب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیف کرشی آئی ایوٹیوب چانم میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رجب سے جو تین ماہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ پورے سال میں ہماری جو منفیسٹیشنز ہیں دعائیں ہیں عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کی جو نہج ہیں جو ان کی اپکس ہے یہ تو اوبیسلی ستائیس رمضان کو آنی ہے لیکن اس سے پہلے جو میجر ایونٹس ہو رہے ہیں وہ ہے ماہ شابان المبارک میں چونکہ پندرہ شابان سے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اللہ پاک اس رات کو بنو قلب کی جو بکریاں تھی ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ افراد کی مغفرت فرماتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو کلین چٹ دی جاتی ہے جو بھی کچھ انہوں نے پچھلے سال کیا اوبیسلی مغفرت اس چیز کی ہوگی نا جو پچھلے سال غلطیاں کتاہیاں اور جو انسان سے ایک رانگ ڈوئنگز ہوتی ہیں مس کمیٹمنٹس ہوتی ہیں انسان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہو چاہے اس کی اجتماعی یا معاشرتی زندگی ہو اس میں جو بھی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں جو ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس میں حقوق العباد کی انولمنٹ نہیں ہے جس میں فرائز کی کتاہی کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو ان کی مغفرت کی جاتی ہے ساتھی ساتھ اس سال آپ کا رزق پورے سال کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یعنی کہ اس سال پندرہ شابان کی رات کو ٹوٹل ایک ہمارا جو آڈٹ ہے ایک پریویس لائف کا پریویس ایک سال کا آڈٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کتنے گناہ کیے کتنی نیکیاں کمائیں کتنا غریبوں کی مدد کی اور آئندہ سال کے لیے بہت ساری چیزیں عطا کی جاتی ہیں ان افراد کے نام لکھے جاتے ہیں جن کی واپسی مقصود ہوتی ہے یعنی عالم ارواح میں جن روحوں کو واپس بھیجنا مقصود ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور ان کے نام لکھے جاتے ہیں جن ارواح مبارکہ کو یا مسلمان ارواح ہیں جو بھی ارواح ہیں ان کو زمین پر آنا جو ہے وہ بھیجنا مقصود ہوتا ہے اس عالم سے عالم لاہود سے عالم ناسود جو ہے یہ آنا انسانوں کا لکھا مقدر جو ہے وہ اس کی ترتیب جو ہے وہ کی جاتی ہے مقدر کی ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے اس رات اور یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا کہ رجب سے شروع ہوا ہے سینٹر آف دا پوائنٹ ہمیں ایک ایسی رات آ جاتی ہے پندرہ شابان کی کہ اس رات آپ اللہ پاک سے جو چیز مانگتے ہیں جو دعا کرتے ہیں جو منفیسٹیشن کرتے ہیں جو بھی اپنی آئندہ زندگی کے لیے اس پورے سال کے لیے آپ کی حاجتیں ہیں اسپیشلی رزق کی روزگار کی آپ کے جو رشتے کھلنے کی یہ سارے معاملات اور وہ سارے معاملات کے جو کہ آپ کی ترقی سے منسلک ہیں ان سب کا پوری ترتیب جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس میں جو جیسے آپ نے تھا نل پڑھا ہے کہ آپ اپنی تقدیر خود لکھوا ہی ہے سلا حالانکہ that's a very tall claim انسان خود اپنی تقدیر کیسے لکھوا سکتا ہے لیکن علامہ اقبال نے بھی تو اسی پوائنٹ پر ایک کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو یہاں پر اس کو میں نے exaggerate تھوڑا اس لیے کیا کہ آپ کو پتا چل سکے آئیڈیا ہو سکے کہ پندرہ شابان کی عظمت کتنی ہے پندرہ شابان آپ کیا کیا پا سکتے ہیں اور اس پورے ماہ شابان میں کیا خاص عبادتیں ہیں چونکہ ہر عبادتی خاص ہے اس پورے مہینے میں تو لیکن چند چیزیں پیش کروں گا کہ جو آپ کے لیے انتہائی محصر ہوں گی ہر حال میں کارگر ہوں گی اور اپنی بات بارگاہِ الہیہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے منوا کر واپس آنے کی جو آپ کو وہ ہے ایک سرٹیفیکیشن ہے اور اس کا آپ کو ایک خوشخبری کا پروانہ بھی مل جائے تبھی مزہ ہے نا اس عمل کا اس چیز کا مزہ تبھی ہے آپ کو یہ کنفرمیشن مل جائے کہ اس رات جو میں نے عبادت کی ہے یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچی ہے اور اس کی ہی بدولت مجھے عطا ہوئی ہے کچھ چیزیں عطا ہوئی ہیں چاہے وہ آپ کا ریلیشنشپ ہے بروکن ریلیشنشپ ہے یا میرٹل معاملات ہیں الجھے ہوئے ہیں تو اس میں پروبلمز کو بتانا پہلے مقصود اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کس کس چیز کے لیے اس ماہ مبارک میں یا پندرہ شابان کی رات کو حاصل کر سکتے ہیں اب جو مقصود عمل میں دے رہا ہوں یہ آپ یکم سے پندرہ شابان تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تین راتوں کا عمل ہے تو اس عمل کے ساتھ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے امپورٹنٹ جو ذکر ہے یہ کانسٹنٹ چلے گا یہ throughout the ماہ شابان چلے گا چاہیں تو اس ذکر کو رمضان میں بھی کانٹینیو کریں بلکہ بہت ہی ضروری ہے کانٹینیو کرنا اور اس پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو میں نے کی تھی استغفراللہ یہ ایک لفظ جو ہے یہ پورا مہینہ throughout the عمل تو پڑھنا ہی ہے لیکن اس پورے مہینے میں شابان میں این رمضان میں اس کو کانٹینیو کیجئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو رزق کی معاملات ہیں یہ کیسے کھلتے ہیں بہرحال ایک تو میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ وضو یا بے وضو مخصوص ایام ہو یا ویسے ہو آپ پاکی میں ہو ایک جو لفظ ہے استغفراللہ اس کو کم از کم دن میں سات ہزار مرتبہ پڑھئے ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں میرے جو کہ ستر ہزار دفعہ پڑھتے ہیں چالیس ہزار دفعہ پڑھتے ہیں ایک لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں استغفراللہ کی بدولت جو زندگی میں چینجز آئی ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس قدر ان کی زندگیوں میں بارشیں ہو گئی ہیں رزق کی نوکریوں کی ایک ساتھ تین تین جوب آف اور لیٹرز ایک ساتھ دو دو کنٹریز کی امیگریشن ایک ساتھ جو ہے وہ دو دو تین تین بڑے بڑے پروپوزلز اچھے گھروں کے پروپوزلز اور ایک ساتھ دو سے تین ٹینڈر اپروو ہونا لوگوں کا رجوع کرنا جو لوگ روٹ چکے تھے جو کلائنٹس جا چکے تھے ان کا واپس آنا یہ سب کچھ استغفراللہ کی بدولتی تو حاصل ہوئے لوگوں کو تو اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ استغفراللہ رمضان اور شابان کنٹینیو کرنا اور اب آتے ہیں اس خاص عمل کی جانب جو تین راتوں کا ہے ماہ مبارک شابان المکرم کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے عشاقی نماز کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا تین پانچ یا سات جیسے بھی آپ کو اچھا لگے گیارہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک کوئی سا بھی ہو سکتا ہے لیکن درود ابراہیم ہی پڑھیں تو وہ زیادہ اس عمل میں مؤثر ہوگا اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی پہلا سورہ جو کلام پاک کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ بہت سارے علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ فاتحہ کا ہی حصہ ہے تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے وہ گیارہ دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے گیارہ دفعہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پھر آپ نے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں گے آجت الکرسی سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے سینٹر میں جو آپ نے پڑھنا ہے یہ ہے تین دفعہ سورہ یاسین یعنی چھتیس سورہ یہ پورا پڑھیں گے اب اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یاد ہیں تو زبانی پڑھ سکتے ہیں تین دفعہ سورہ یاسین آپ نے پڑھ لی اینڈنگ میں سب سے امپورٹنٹ ہی جو اس وظیفے کا جز ہے اور اس کے بعد میں دعا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے کیا ریزننگ دینی ہے دعا کے پیشے آپ کو ریزننگ بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا دعا میں ہم ریزننگ کے بغیر دعا مانگنا اللہ پاک یہ دے دے اللہ پاک یہ دے دے کوئی ویلڈ آرگیومنٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہنے کو اللہ پاک کے لیے یعنی کہ جو عمر کا معاملہ ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ پاک کو آپ نے اس تغاثہ کیسے پیش کرنا ہے تو یہاں پر تین دفعہ سورہ یاسین آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد پڑھنی ہے 104 مرتبہ 104 ٹائمز پڑھنا ہے سورہ علم نشرا ٹھیک ہے سورہ علم نشرا تو سب کو یاد ہے اس کے اوپر میں نے دو ویڈیوز بھی کی ہیں اور جس قدر رزق نعمتیں چیزیں لوگوں کو ملی ہیں سورہ علم نشرا کی بدولت اس کے اوپر تو سمجھیں کہ میں کوئی 10-15 ویلوگ کروں تو بھی کم ہے یہاں پڑھ لی 104 مرتبہ 104 اور انڈ میں آپ نے پڑھنا ہے گیارہ دفعہ سورہ اخلاص یعنی قلحب اللہ حد اللہ حسمت وہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھنی ہے سورہ اخلاص اور پھر انڈ میں 3-5-7 گیارہ دفعہ درود پڑھنا ہے انڈ پھر سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے سجدے میں جا کر آپ کی جو بھی منفیسٹیشن ہے جو بھی بات ہے جو بھی آپ کی کہانی ہے بیان کر دیں پورے کے پوری آدھا گھنٹہ سجدے میں رہیں ایک گھنٹہ سجدے میں رہیں پندرہ منٹ سجدے میں رہیں پانچ سات منٹ تو رہیں ہی رہیں ورنہ عمل کا مزا نہیں آئے گا آپ کو یہاں پر آپ نے دعا مانگنی ہے اپنا استغاثہ پیش کرنا ہے اپنی ویلڈ ریزننگ پیش کرنی ہے سمجھیں کہ آپ اتنے بڑے کسی کورٹ روم میں کھڑے ہیں وہاں جج کھڑا ہوا بیٹھے ہوا ہے اور پیچھے پورے آپ کے خلاف گواہ موجود ہیں آپ کے خلاف کیس ہے پورے کا پورا کیس آپ کے خلاف ہے کوئی وٹنس آپ کے حق میں نہیں ہے صرف ایک وٹنس آپ کے حق میں ہے جو کہ آپ کی دعا ہے جو کہ آپ کے اندر کا اپنا ایمان ہے اور جس جج کے سامنے آپ اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں اس جج میں آپ کو فیعت ہے کہ وہ جج ہی آپ کو عطا کرے گا سب کچھ تو یہاں پر جو ریزننگ میں بتا رہا ہوں ان کے پرابلمز مجھے لگے ہوئے ہیں ان کے پیمپر کا خرچہ ہے یہاں پر روز ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں جو دس روپے کی چیز تین سو روپے کی کر دیتی ہیں ہم کہاں جائیں ہماری التجاسن اور ہمیں عطا فرما ایک یہ ریزن ہو گیا یہ اس طرح کیسے ریزننگ آپ نے کرنی ہے کہ اللہ پاک میرا کوٹ کیس فسا ہوا ہے اگر میرے ساتھ یہ پرابلم کوٹ کیس کی چلتی رہی تو میں کچھ کہیں کہیں کہ نہیں رہوں گا یہ سمتھنگ لائک ڈائٹ ایک ویلیڈ آرگیومنٹ جب تک آپ کے پاس دعا میں نہیں ہوگا یقین کریں آپ کو مزا نہیں آگا اب آپ نے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ آٹھ دفعہ جو بھی ریپیٹیشن ہے دعا کی وہ آپ نے کر لی ویلیڈ ریزن پروائیڈ کر دیا اللہ پاک کو اللہ پاک اس سال مجھے دو کروڑ چاہیے اس سال مجھے پانچ کروڑ چاہیے یہ آپ کو جو عطا ہے نا یہ ستائیس رمضان سے آپ کو شروع ہو جاتی یعنی پروگرام ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ففٹیند آف رجب شابان کو یہ ساری التجائیں پیش ہو جاتی ہیں اور اس وقت ساری آپ کی لکھی جاری ہوتی ہے ریکارڈمنٹ ان کی جاری ہے کہ پورے سال میں اس کو کتنا رزق دینا ہے گھر اس کو کیسا دینا ہے کون سے مقام پر رہے گا کہاں پر یہ مرے گا کتنا کھائے گا کتنے بچے آنے ہیں اس کے یہ سارا لکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ نے کوشش یہ کریں کہ آپ دس شابان سے لے کر آخری رات آپ کی عمل کی جو ہے وہ تیم راتوں کا عمل ہے کیونکہ میں نے بتایا تو بارہ تیرہ چودہ کر لیں تیرہ چودہ پندرہ کر لیں سمتھنگ لائک دائٹ کہ سینٹر میں آپ کی پندرمی جو شابان ہے وہ رات آپ کی دعا کی رات ہو اگر اس سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے ان کو جب بھی یہ پاکی میسر آ جائے اگر پندرہ شابان سے پہلے وہ کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ پندرہ شابان کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور جیسے ان دو ماہ میں میں نے کہا کہ استغفراللہ یہ کسرت سے پڑنا ہے اب ہوگا کیا کہ جیسی پندرہ شابان کو آپ نے دعا کر دی پندرہ شابان گزر گئی تو رمضان شروع ہونے سے پہلے کوئی ایک خاص ڈریم آپ کو ضرور آئے گا اپنی دعا سے مطالق کہ جی آپ کی فائل سبمٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر ایکشن 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 سمجھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو مارک فور ایکشن کر دیتے ہیں تو جب وہ خواب آپ کو نظر آئے تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ جس نے کیا خواب دیکھا اس کے بعد کیا بشارت ہوئی ہے اور شابان المعظم کے بارے میں اور بھی عامال ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً شیئر کروں گا لیکن یہ عمل بہت ہی خاص اور ہمارا خاندانی مجرب عامال میں سے تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائنان اپتو تک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا شکریہ